بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج انقلاب نبوی علیہ السلام پر بحث اور گفتگو سے پہلے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ انقلاب سے مراد کیا ہے لفظی معنی انقلاب کے ہیں بدل جانا تبدیل ہو جانا قاف لام بے کا ماددہ عربی میں اسی کے لیے آتا ہے اور دل کو جو قلب کہتے ہیں عربی میں غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اسے چین نہیں ہے کسی ایک حالت پر کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے جسم کے ہر رضو کے لیے آرام ہے لیکن اس کے لیے آرام نہیں یہ قلب ہر دم بدلنے والی شئے قلبا باب تفعیل سے آئے گا قلبا یقلب ہو تو کسی اور شئے کو بدل دینا اور انقلاب باب انفعال میں اس کا خاصہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اثر بذیری کسی چیز کا تأثر قبول کرنا تو انقلاب کے معنی ہوں گے خود بدل جانا خود تبدیل ہو جانا خود لوٹ آنا خود بلٹ آنا یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے یہ تو لفظی مفہوم ہوا اسطلاحی طور پر اگرچہ لفظ انقلاب اردو میں اور ریولیوشن انگریزی میں یہ تقریبا ہر شئے کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے ذہنی انقلاب فکری انقلاب اخلاقی انقلاب سیاسی انقلاب معاشی انقلاب تعلیمی انقلاب جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں نفس جو ہے ایڈ کرنے اسی طرح انگریزی میں بھی ریولیوشن اس کے لئے مختلف جو ہے الفاظ آ سکتے ہیں البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اردو میں کسی ملک میں اگر فوج جو ہے وہ سیویلین حکومت کا تختہ الٹ کر خود اقتدار پر قابض ہو جائے تو اسے ہم فوجی انقلاب کہتے ہیں انگریزی میں اس کے لئے لفظ ریولیوشن نہیں آتا کوڈیٹا ریولیوشن اسے نہیں کہتے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو اصل اسطلاح جس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کے اعتبار سے انقلاب کے معنی ہے انسانی معاشرے میں اجتماعی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جانا اس کے پسمندر کو یوں سمجھئے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے لیکن دنیا میں مانی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہیں ایک مذہب کا معابلہ ہے وہ خالص انفرادی معابلہ ہے کوشک جو چاہے بلیو کرے خدا کو مانے نہ مانے ایک کو مانے ہزار کو مانے جو چاہے جس طرح چاہے اس کی پوجہ پانٹ کرے ورشپ کرے عبادت کرے اسی طریقے سے کچھ سوشل فنکشنز کوئی رائٹس اینڈ ریچولز یہ بھی جیسے چاہیں لوگ کر لیں بچہ پیدا ہو تو خوشی کیسے منائے شادی کرنی ہے تو کیسے سورڈنائز کریں کوئی فوت ہو گیا ہے ڈیڈ باڈی کا کیا حشر کریں اسے دفن کریں جلائیں کیا کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل کسٹمز یہ تو ہے انسان کا انفرادی معابلہ ہر شخص کو اس میں کھلی آزادی ہے یعنی عقائد نمبر ایک بلیفز یا ڈاغما پھر مورز آف ورشپ عبادات کے طریقے نمبر دو سوشل کسٹمز نمبر تین ان تینوں کو جمع کر لیجے مریکن کر لیجے یہ ہے انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ جو شخص جس طرح چاہے کریں امریکہ میں آپ کو کھلی آزادی ہے مسلمان کی حیثیت سے آپ جو بھی عقائد ہیں وہ رکھیں اور جو عبادات کرنا چاہتے کریں جس طرح چاہیں عید منائیں جس طرح چاہیں اپنے مردوں کو دفن کریں لیکن دوسرا حصہ جو ہے انسانی زندگی کا استعمالی جس کے لیے عام طور پر تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں The political system سیاسی نظام The economic system اقتصادی یا معاشی نظام The social system معاشر کے نظام اور بساوقات ان تینوں کو جوڑ کر ایک استلحہ بنای جاتی ہے The political social economic system انہیں جوڑ دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ اس کے درمیان لگا کر The political social economic system اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ہے تو یہ جو اجتماعی نظام ہے کسی معاشرے کے اندر یہ بھی ایک وحدت کی حیثیت سے ہوتا ہے اس کا جو سیاسی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشراتی نظام ہوگا تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین نظام علیہ دیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک نظام بنتے ہیں The political social economic system تو انقلاب جسے پاس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کسی معاشرے میں کسی given علاقے میں اس political social economic system کے کم سے کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب کہتے ہیں سیاسی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے تب تو انقلاب کہلائے گا باقی عقائد میں تبدیلی آگئی تو اس سے وہ انقلاب نہیں کہلاتا اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ سن تین سو عیسوی کے لگ بگ جو ایمپرور کانسٹنٹائن تھے قسطنطین جو اس وقت کے رومن ایمپرور تھے وہ عیسائی ہو گئے اس سے پہلے رومن امپیار میں عیسائیوں کو سخت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا اب جب وہ خود شہنشاہ عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپیار عیسائی ہو گئی ایک دم ماسکر ونشر اس سے بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ تبدیلی کا معاملہ مذاہب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایک پوری کی پوری عظیم سلطنت جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لی لیکن اسے کبھی بھی ریبوریوشنز کی فیرست میں نہیں گنا گیا اس لیے کہ جو پولیٹیکل سوشل اکنومک سسٹم تھا وجو کا طورہ وہی بادشاہت رہی وہی فیوڈل سسٹم رہا وہی جو ان کے ہاں طور طریقے سے سب رہے کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہی نہیں تبدیلی آئی ہوگی تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا تو بیپٹائز کیا جائے گا اس سے چرچ میں جائیں گے کچھ کوئی کسی طور سے پریئر ہوگی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی پولیٹیکل سوشل اکنومک سسٹم ریمین انٹیکٹ ایز ایٹ واز لہذا اسے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوا رومن ریوولیوشن نہیں البتہ یہ کہ اس کے برقس فرانس کا انقلاب وہ سوہ دو سو برس پہلے آیا تھا وہ وہ واقعہ ترین انقلاب تھا اس لیے کہ سیاسی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی بادشاہت کے نظام کا خاتمہ جب ہوریت کے دور کا آغاز بڑی تبدیلی تھی اسی طریقے سے بولشوک ریوولیوشن انیس سو سترہ میں جو آیا روس میں وہ بھی یقینہ کے انقلاب تھا اس لیے کہ وہاں معاشی نظام میں بہت بڑی تبدیلی آئے ہیں کہ کوئی بھی ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے سب کے سب اجتماعی ملکیت میں بڑی تبدیلی تھی ان دونوں سے ہم واقف ہیں اچھی طرح کہ یہ انقلابات ہیں انقلابات عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ کوالیفائی کرتے ہیں انقلاب کے لفظ کو اس لیے کہ پولیٹیکو سوشل اکنومک سسٹم کے ایک پہلو پر یقیناً بہت بڑی تبدیلی اثر انتاز ہوئی اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اس کو میری گفتگو کا دوسرا حصہ سمجھئے پہلی بات تھی انقلاب کے لفظی معنی نغوی معنی لیٹرل میننگ آف ریولیوشن نمبر دوسری وہ یہ کہ اس کا اسطلاحی مفہوم کیا ہے جب اسطلاح کے طور پر نفظ انقلاب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اب نمبر تین لیجئے کہ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر ہم پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس قبل جزیرہ نمائع عرب میں برپا کیا ہے یہ تمام انقلابات عالم کی فیرس میں دو اعتبارات سے نہایت ممیز ہے ممتاز ہے آورسٹینڈنگ نمبر ایک یہ ٹوٹل ریولیوشن تھا اس میں ہر شئے بدل گئی یہاں تک کہ مذہب بھی بدلا معاشرتی نظام بھی بدلا سیاسی نظام بھی بدلا معاشی نظام بھی بدلا عقائد بھی بدلے عبادات بھی بدلے سوشل کسٹم بھی بدلے چھے کی چھے چیزیں بدل گئے باقی اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو فرنس ریولیوشن میں صرف پولیٹیکل سسٹم بدلا باقی عقائد وہی رہے پہلے بھی کرسٹینز تھے بعد میں بھی کرسٹینز تھے وہی عقائد باقی اور سوشل کسٹم بھی وہی رہے کوئی تبدیلی نہیں ہو محض ایک پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی آئی اسی طریقے سے باڑشوک ریولیوشن میں صرف معاشرین نظام بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا باقی عیسائی کے عیسائی رہے وہی ان کے گرجے موجود رہے سب کچھ تھا اور کیا تبدیلی آئی سوشل کسٹم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی شادیاں اسی طریقے سے جیسے ہوتی تھی ہوئیں لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے پس منظر میں آپ جائزہ لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب آپ کے ذریعے جو انقلاب پر پاک ہوا اس میں میں نے یہ الفاظ کہہ لکھے بھی ہیں کہ خردبین لگا کر جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا کوئی چیز ایسی رہ گئی کہ جو نہ بدلی ہو عقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے شب و روز کے انداز بدل گئے اقدار بدل گئی values the value system انسان کی معاشرت تبدیل ہو گئی معاشی نظام تبدیل ہو گیا معاشرتی values کیا ہیں سماجی اقدار جنہیں کے پروموٹ کیا جانا چاہیے وہ کون سے ہیں social evils کا concept کیا ہے جنہیں eradicate کیا جانا چاہیے ہر شے بدل گئی پھر سیاسی نظام بدل گیا قانون بدل گیا فوجداری قوانین بدل گئے دیوانی قوانین بدل گئے قانون شہادت بدل گیا family laws بدل گئے ہر شے بدل گئی تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا صرف ایک انقلاب ہے کہ جو total revolution ہے باقی جتنے بھی بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں وہ سب کے سب parcel revolutions تھے چنانچہ اس بات کی گواہی دی ہے مختلف لوگوں نے دیکھئے ہم تو مسلمان ہیں محمد کے کلمہ گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جتنی بھی سنا کریں ہم کریں نات کہیں ہمارے لئے کم ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بھی الاعدا اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے دشمن مانے کہ ہاں اس میں یہ فضیلت ہے اس میں یہ بات بڑی عالی ہے بہت اندہ ہے یہ ماننی پڑکی ہے اس اعتبار سے اس صدی کے تین جو گواہیوں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان نہیں غیر مسلم ایمن روئر یہ ایک بہت بڑا کومنسٹ لیڈر تھا جو کومنسٹ ریولوشن کے بعد کومنسٹ انٹرنیشنل ایک پارٹی بنی تھی جو کیوں سمجھئے کہ ٹوٹل دنیا کے اندر اس انقلابات کے نگرانی کرنے والی ایک وہ پارٹی تھی اس کا یہ رکل تھا بہت بڑا انقلابی آدمی اس نے 1920 میں اسی لاہوگ میں لیکچر دیا تھا بریڈ لاہ ہال میں اب تو وہ ختم ہو چکا ہال دی ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ہے کومنسٹ ہے حضور سے اس کا کوئی اعتقادی رشتہ نہیں ہے لیکن حقائق کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے جو حقائق ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری یہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپی ہے اسٹوریکل رول آف اسلام ہمارے ہاں نہیں دستیاب پھر آئیے ایج جی ویلز یہ مشہور ہے انگلیش ایک مصنف ہے یہ اگریس زیادہ اس کی شہرت ہے سائنٹیفک فکشن کے حوالے سے اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھی کہ آئندہ جو ہے سائنس کے ترقی ایسے ہوگی تو یوں ہو جائے گا ابھی وہ ترقی ہوئی نہیں تھی یہ خواب دیکھ رہا تھا اسے کہتے ہیں سائنٹیفک فکشن لیکن اس نے تاریخ انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی ہیں شارٹ ہسٹری آو دی ورلڈ اور دوسری ہے کنسائز ہسٹری آو دی ورلڈ اور بہت اندہ ہے کتاب اس میں کوئی شک نہیں مطلب ہے کہ ایک والیو میں آپ پوری انسانی تاریخ کو اگر دیکھنا چاہے ورنہ تو نہ ملو کیا کچھ پڑھنا پڑے گا انسان کنسائز ہسٹری آو دی ورلڈ میں اس نے جب حضور پر چپٹر جب اس نے لیا تو اگرچہ بعض اعتبارات سے شدید رقیق حملے کیے حضور پر خاص طور پر تعدد ازدیوات جو ہے حضور نے شادیاں کی اب ظاہر بات ہے کہ یہ عیسائی ہیں ان کے نزدیک تو عظیم ترین شخصیات دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ حمد صلی اللہ وسلم دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی جب دوبارہ آئیں گے ان کی شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی لیکن اس وقت تو نہیں ہوئی وہ تو اسی عیسیٰ سے واقف ہیں یا یا علیہ السلام علیہ السلام انہوں نے بھی شادی دے گی تو ان کی آج تصوری ہے کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام ہے دینی اور روحانی اعتبار سے تو اونچے لوگ وہ ہوتے جو ساری عمر تجدود کی زندگی بسر کریں شادی نہ کریں یہ گھر گھرستی یہ کیا ہے اور حضور نے بھرپور جو ہے آئیلی زندگی گزاری اس حوالے سے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نیچے نہیں اٹھرتی تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں لیکن اس نے بڑے رقیق حملے کی بلکل جیسے کہ سلمان رشنی نے کی ایسی کی اور یہ میں نے اس لئے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ اجی ویل جو ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے دشمن ہے لیکن یہی اجی ویل سے ہے کہ جو پھر آخیر میں اس چپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الویدا ہے اس میں سے قوٹیشن دیتا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعہمرا على اسودا ولا لعہمرا على مرائلہ بالتقوی کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی یہ الفاظ لکھ کر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کہ اگرچہ انسانی مساوات حریت اور خوط کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے چنانچہ حضرت مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ جیسوس آف ناظرت کہتے ہیں ناصرہ گاؤں ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی تو جیسوس آف ناظرت کے ہاں بھی بہت سرمنس تو ہے محمد وہ پہلی شخصیت تھے پوری انسانی تاریخ کی جنہوں نے تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا تو باس کہنا تو بہت آسان ہے لیکن قائم کرنا human equality fraternity and freedom تو یہ ایک بہت بڑے دشمن کی اور شاکی میں رسول کی گواہی ہے نظام کے اعتبار سے باقی جو بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ علیدہ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو جدید ایڈیشن اس کا اب اس کتاب کا مل رہا ہے بادار میں اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے مصنف تو مر گیا بہت عرصہ ہوا اب جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایڈیٹ کرتے ہیں کتاب کو تو ان کے حلق سے یہ کروی گولی اتنی نہیں ہے کہ یہ ایک بات کیسے ہم شائع کر دیں لہذا کہیں آپ کو آپ جا کر دیکھیں وہ کونسائزنسٹی آتی ورل اور اس بھی یہ الفاظ نہ بھی لیں تو آپ مجھ سے سوئے ذن آپ کو ہو جائے لیکن یہ کہ وہ نسخیں جو ہے سابقہ ایڈیشنز کے وہ ہماری جو پرانی لائبریڈیاں ہیں ان میں مل جاتے ہیں بنجاب انیورسٹی لائبریڈی پبلک لائبریڈی مل جائے ہیں تیسری گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی یہ انیس سو اسی کے لگ بک کتاب شائع ہوئی تھی دی ہنڈرڈ اس سیلیکشن ان گریڈیشن آف دی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشل پرسنیلٹیز آف ہیومن ہسٹری پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے سیلیکشن کیا کن کن لوگوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا پھر یہ جو جن لیے ہنڈرڈ سو آدمی چن لیے اس نے کہ اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا اس کے رخ کو موڑ دیا پھر ان میں گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے اثر ڈالا سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا وہ نمبر ایک پھر نمبر دو پھر نمبر تین یہ گریڈیشن ہے سو پھر نمبر سو پر بھی چلا جائے گا اور یہ شخص نمبر ایک پر حضور کو لارا صلی اللہ علیہ وسلم although he is a christian اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے زندہ ہے امریکہ میں یہ کتاب چھپی تھی منہیٹن میں 1980 لیکن اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں یہاں مسیح کو لے گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر تین پر میں یہاں نمبر ایک پر محمد کو لارا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم naturally I owe an explanation فطری طور پر میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی توجیح بیان کروں کہ کس وجہ سے میں محمد کو نمبر ایک پر لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین فرد جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے سب سے بڑھ کر وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا this is because he is the only person the only the only یہ ذرا underline کر لیں ذہن میں کہ ایک ہی شخص ہے he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا تین چیزیں ایدھر تین چیزیں ایدھر عقائد عبادات اور کچھ social customs یہ تین جمع کر لیجائے یہ مذہبی زندگی ہے آزادی ہے ہر فرد کو اور social system economic system political system ان تین کو جمع کر لیجائے یہ secure life ہے ان کے کہنے کے بطابق اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اب وہ کہتا ہے کہ عظیم انسان جتنے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھے وہ یا تو ادھر پوچے ہیں تو ادھر ان کا کوئی مقام نہیں یا ادھر کوئی اونچا مقام ہے تو ادھر کوئی حیثیت نہیں یا کروخیل ہو گئے گوتم بدھ ہے مذہب بہت بڑا پیدا کیا حکومت ریاست کا تو کوئی اصول نہیں دیئے نہ بنائی نہ کوئی مثال قائم حضرت مسیح نے مذہب تو بہت بڑا کھلا کر دیا لیکن ریاست حکومت تو کوئی نہیں بنائی شادی بھی نہیں کی اس اعتبار سے شخصیت یک رخوی ہوئی اسی طریقے سے مسیطح جائیے اسکندر آغم بہت بہت فاتح تھا کہاں مکدونیا اور کہاں دریائے بیاس پنجاب کا پہنچ گیا لیکن اخلاقی روحانی اعتبار سے آپ زیرو بھی نہیں کہہ سکتے اسے مائنس پہ لے گی جانا پڑے گا اس کا برقس اٹیلا بہت بڑا حرم جو بہت بڑا کانکرنٹ تھا وہ منگولیا اس علاقے سے چل کر جو ہے وہ جنیون کی وعدی تک پہنچ گیا یورپ تک پہنچ گیا فتح لیکن انتہائی وحشی خوخار لوگ ان کا مذہب سے اخلاق سے کیا تعلق تو اگر ادھر بہت پوچھے تو ادھر زیرو ادھر بہت پوچھے تو ادھر زیرو ایک ہی شخص ہے اس کا قیدہ ہے کہ جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیا یہ میں نے تین گواہیاں آپ کو دیئے اس لیے کہ ٹوٹل ریولیوشن میرا جو پروپوزیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل ریولیوشن ایک کلی انقلاب انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات جو کہ ممتاز کرتی ہے انقلاب محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام انقلابات سے وہ یہ ہے کہ بقیہ جتنے انقلابات ہوئے ان میں انقلابی فکر دینے والے کچھ اور لوگ تھے وہ مرد میدان نہیں تھے میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکے انقلابی پروسس کی انقلابی جد و جہد کی بلکہ میدان میں آ کر انقلاب پرپا کرنے والے لوگ بالکل کوئی اور تھے اور یہ بھی ہے کہ یہ جنریشنز میں مکمل ہوا ہے کام جاکا وارٹیر روسوں وغیرہ وغیرہ یہ بڑے اہلِ قلم تھے مصنفین تھے انہوں نے مضامین لکھے انہوں نے فکر دیا اس کی بنا پر فرنچ ریولیوشن آیا لیکن یہ ڈیسک ورکرز سے لکھنے والے تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مردے میدان تھے ہی نہیں تو فرنچ ریولیوشن جو آیا ہے وہ تو کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا اسی لئے نہای بلڈی ریولیوشن تاریخ انسانی کا انتہائی خونی انقلاب اسی طریقے سے پولشوک ریولیوشن جرمنی میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر دو اخشخاص کتاب لکھتے ہیں ایک ڈاس کیپیٹال ناکس اور انجلز فکر قلوم دیا لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لاسکے فرانس میں اور انگلینڈ میں وہ انقلاب کبھی آیا ہی نہیں انقلاب اشیاء میں آیا بولشوکس منشوکس دو پارٹیاں بنی دونوں کی کشاکش بھی تھی آپس میں لیکن دونوں اس انقلاب کے لیے کام بھی کر رہے تھے آخر میں بولشوکس ان کا پڑڑا بھاری ہوا این وقت پر لینن جو پہنچ گیا جو کہ اس سے پہلے جو ہے جلاوطنی کی زندگی اتار رہا تھا ایک مالگرادی کے نمے میں چھپ کر آیا ہے اور اس نے آکے انقلاب کی جو ہے وہ قیانت سے بھال لی تو نہ مارکس کا کوئی تعلق اس سے اور نہ انجلز کا اس کے برقس حضور کا انقلاب ایک لائف سپین میں مکمل ایک ہی شخص ہے جس نے کہ ابتدائی دعوت دی ابتدائی فکر گیا کوئی پارٹی کوئی امت کچھ ساتھ میں تھا پہلے دن چار آدمی ایمان لائے جوجہ محترمہ حضرت خضیط بلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا داد بھائی جو زیرے تربیت بھی تھے زیرے کفالت بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے جن کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا ابو بولا بیٹا زید ابن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہ ون پلس فور یہ پانچ کی جماعت بنی ہے پانچ کا اسرہ بنک کے لیجئے یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہ کہ دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی حضور کے ساتھ آئے وہی شخص ہے جو مکہ میں گلیوں میں بھی تبلیغ کر رہا ہے وہی ایک گھر کو مرکز بنا کر دارِ ارقم ہے وہاں تربیت کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کی تعلیم دے رہا ہے جو رول بعد میں مدینہ میں مسجد نبضی کا ہوا وہ دارِ ارقم کا تھا مکہ مکرمہ میں وہ مرکز تھا چھوٹا سا اور کھولے میں تو جا کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن گھر میں تو پڑھ سکتے تھے یہ پھر جو بھی مشکلات آئیں جو بھی مسائب آئے وہ ساری مشکلات آئیں جو کسی ریولوشنری پروسس میں آتی ہیں پھر اس کے بعد یہی شخص وہی شخص جو پھر آرمی اس کو کمانڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت مسیح نے سٹریٹ پریچنگ تو کی ہے لیکن کبھی وہ کسی آرمی کو کمانڈ کرتے ہوئے جو نظر نہیں آئے البتہ گلیوں میں آپ نے تمریخ کی ہے تمریخ حضور نے گلیوں میں بھی کی اور فوجوں کی قیادت بھی اسی فیصل آرمی بھی کی وہی شخص جو ہے پھر ایک ہیڈ آف ڈی سٹیٹ بن کر سامنے آتا ہے مدینے میں بہت بڑا سٹیٹسمن بن کر سامنے آتا ہے یہ سارے مراحل ایک ہی شخص کی رہنمائی میں درجہ تکمیل کو پاہ تکمیل کو پہنچے اس کی تو کوئی مثال نہ ممکن ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو بھی سکتے ہیں یہ بھی ممیز ہونے کا ممتاز ہونے کا ایک پہلو ہے اس سے اب ان دو چیزوں سے یہ جو ہماری تیسری بحث جل رہی تھی اس میں جو دو حصے ہو گئے کہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو اعتبارات سے ممتاز ہے نمبر ایک یہ ٹوٹل ریولوشن تھا نمبر دو یہ ریولوشن ایک ہی شخص کی قیادت میں اور ایک ہی انسانی زندگی کا جو بھی دورانیاں ہوتا ہے لائف سپیل اس کے اندر ابتدا سے تکمیل تک کے سارے مراہی تیک ہو گیا ہے ان دو کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہے کہ پروسس آف ریولوشن ہے کیا انقلابی عمل کسے کہتے ہیں تو واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر باتیں اور کوئی شخص بیدان میں ہے ہی نہیں کس سے سمجھیں گے مارکس نے انجل نے تو کتاب لکھ دی تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے کوئی انقلاب تو برپا کیا ہی نہیں مولٹے اور روسوں نے کتابیں لکھ دی مضامین لکھ دی ہے لیکن یہ کہ اس سے آگے تو ان کا کوئی رول نہیں جن لوگوں نے انقلاب برپا کیے ان کا کوئی رول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو کوئی نہیں ایک پبلک ایک مہم چلائی ہے ایک ماس نومنٹ اس میں لوگوں نے یقین قربانیہ دی ہے تب ہی انقلاب آیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یک رخی زندگی ہے تو اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ ایک ریولوشتری پروسسن کسے کہیں اور اگر کوئی شخص واقعیتاً چاہے کہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں برپا کیا جائے اس کے لئے تو ظاہر بات ہے لا بحالہ لا بحالہ لا بحالہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ صیرت النبی کا مطالعہ کرے اگرچہ صیرت النبی کے مطالعے کے دو انداز بلکل مختلف ہوں گے دو الفاظ آپ نے سنیے ہوں گے ایک مضمون ہے ہسٹری ایک ہے فلوسوفی آف ہسٹری ان دو رو بڑا فرق ہے تاریخ میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلان سن میں یہ ہو گیا فلان جنگ ہوئی اس میں وہ جیت گیا وہ ہار گیا یہ ہو گیا یہ وہ کیر پچھار ہو گیا وہ تہذیب ابر آئی یہ تہذیب گر گئی ٹھیک ہے یہ ہسٹری لیکن یہ کیوں ہوا کوئی ابرہ تو کیوں ابرہ کوئی گرہ تو کیوں گرہ between the lines read کرنا بین السطور میں دیکھنا جھانک کر کہ یہ حالات و واقعات جو ہوئے ہیں ان کے پیشے کیا ہے اسباب و علل کیا ہے اس اعتبار سے صیرت کا مطالعہ محس صیرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفہ صیرت کے اعتبار سے اور اس سے میری بنات کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ انقلابی عمل کے کیا سٹیجز ہیں جو صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخص کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہر سٹیج کے کیا تقاضے تھے جو پورے کیے گئے اور کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیریان تھا کہ اب یہ سٹیج پوری ہو گئے یا ہم اگلے سٹیج پر ہم جاتے ہیں اس لیے کہ بظاہر سیرت نبوی کے اندر تضادات موجود ہیں یہ بظاہر کے لفظ کو انڈرلائن کر لیں بظاہر بظاہر اور ہمارے دشمنوں نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے نمائع کیا ہے چنانچہ بہت بہت فلسفی تاریخ کا ٹائن بی اس نے ایک زہر میں بھجا ہوا جملہ کہا ہے محمد فیلڈ از ای پروفیٹ محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے وہ کامیاب تو ہوئے ایک سیاستدان کی حیثیت سے اب یہ زہر میں بھجا ہوا ہے لیکن اس کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں تنقید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جس شخص پر تنقید کر رہے ہیں جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے ذہن میں جھانکا دیکھئے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کن حالات میں کہہ رہا ہے پس منظر کیا ہے اب یہ جو ہے عیسائی دائر بات ہے بھر وہ بھی عیسائی ہے تو جو نبیوں کا کونسپٹ ان کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا ہے دعوت ہے تبلیغ ہے اگر لوگ ستا رہے ہیں تو ان کو معاف کرنا ہے یہ ہے نا یہ نقشہ محمد کا مکہ میں ہے مدینہ میں تو نہیں یعنی وہ چاہے مانے یا نا مانے کہ محمد اللہ کے نبی ہے لیکن ایک نقشہ ضرور مشابہ ہے نبیوں کے جو مکی دور میں حضور کی شخصیت کا جو ہیولہ سامنے آتا ہے جو آپ کی مسروفیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں مشابہ ہے انبیاء کے نقشے سے وہی آپ گلیوں میں بھی جا رہے ہیں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں لوگ ستا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے سب ساری چیزیں لیکن مکیہ میں تو آپ ناکام ہو گئے وہاں سے تو آپ کو نکل نہ پڑا جان بچا کر تین روز تو آپ بھارے سور کے اندر وہ کوش رہے ہیں گویا کہ وہاں تو ناکام ہو گئے بیسیت نبی وہ ناکام ہو گئے البتہ مدینہ میں جو نقشہ سامنے آتا ہی ہے تو اب ایک سپے سالار ہے ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ مدینہ میں داخلہ ہی ہوا ہے بیتاج بادشاہ کی احسیت سے لہذا یہاں کاویہ آ ہو تو ہی فیڈ آگے پروفیٹ بٹ سکسیڈی دی سٹیٹس میں اسی کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر بندگمری وات نے صیدت پر دو کتابیں لکھ دی محمد ایک مکہ محمد ایک مدینہ اب دیکھئے یہ ان کی شرارت اس تضاب کو نمائع کرنے کے لیے یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ کہ مکہ والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے مدینہ والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے محمد ایک بکہ محمد ایک مدینہ اور مدینہ والے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وفدا ہو آباؤنا و امہاتنا جتنے بھی انگریزی زبان میں کسی انسان کی شخصی مدھو ستائش و تاریخ کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سپر لیٹیو دگری میں استعمال کر دیئے بہت دور اندیش بہت معاملہ فہم بہت حالات کو صحیح طور پر پہچان لینے والے بہت اچھے سپیس آلات بہت اچھے حکمرات سارے جتنے بھی ہیں سپر لیٹیو استعمال کر دیئے لیکن یہ سب کے سب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا وہی پہلو ہے جو پہلو تھا پکے وہاں اس کے اندر نہیں اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تضادات رفع ہوتے ہیں اگر جو فلوسفی اور سیرہ ہے اس کو سمجھا جائے اگر بٹوین دی لائنز آپ سمجھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے ریڈ کر سکیں گے تو یہ تضادات رفع ہو جائے اسی طرح کا ایک اور تضاد ہے آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیاں ہوئی سنچے میں اور حضور نے بظاہر گر کر صلح کی بڑی انیکوئل ٹرمز تھی لیازہ مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا غصے سے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں جبکہ ہم آپ پر ہیں حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو اوپر بلند کر ہو جائے لیکن حضور نے صلح کی دب کر کی لیکن ایک سال کے بعد جب مکہ والوں اور ان کے ہواریین کی طرف سے وہ صلح توڑ دی گئی اب وہ مکہ کا سردار ابو سفیان چل کر مدینہ آیا ہے ویڈے ریکویسٹ کہ اس کی تجدید ہو جائے صلح دوبارہ پختہ کر دی جائے اب حضور نہیں کر رہے ہیں وہ سفارشے بھی ڈلوارا ہے تو حضور نہیں مان رہے ہیں کیوں کچھ دیر پہلے گر کر سلا کر رہے ہیں اور یہاں سردار آ رہا ہے خوش آمد کر رہا ہے سفارشے ڈلوارا ہے سلا نہیں کر رہے ہیں تو ایک کنٹراسٹ ہے اقتضاد ہے how do you resolve it یہ کیسے رفع ہوگا یہ رفع ہوتا ہے درحقیقہ کسی سے جس کا بین نام رکھا ہے philosophy of sira یا سیدت کے بین سطور جھاک کر پڑھ سکنا فلا وقت یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا حکمت کیا تھی اس انقلابی عمل کے تقاضے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت اس انقلابی پروسس کا تقاضہ یہ ہے اس وقت اب مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں اب سنا کرنے کا مطلب ہے کہ خامقہ اسے آپ leaves of existence دے رہے ہیں تو اصل شہر کیا تھی انقلاب اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بے صدیہ تھا وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ کتاب ہدایت قرآن دے کر و دین الحق دے کر جو ایک نظام حدل و قسط ہے یہ پولیٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم بیسٹ اور جسٹس ان فیر پلے ہیں تاکہ غالب کریں اسے تمام کے تمام نظام اس جگی پر یہ انقلاب کا ایک عمل تھا تو انقلاب کا تقاضہ تھا اس کے دہت جس وقت جو کرنا پڑا وہ آپ نے کیا ہے اگر فلسفہ انقلاب سمجی میں آ جائے گا تو صیرت پوری آپ کے نگاہوں کے سامنے کھل جائے گی کہیں کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا اگر وہ فلسفہ انقلاب سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہیں روکیں گے کہیں آپ اپولوجیٹک ہونا پڑے گا آپ کو جیسے کہ ہمارے کچھ سیرت نگار یہ جو ہمارا ماضی قریب کا زمانہ ہے اس میں بہت سے سیرت نگار انہیں مشمول بولانا شبلی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے معذرت خہانہ انداز اختیار کیا ہے بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی نمبر ایک انقلاب کے لفظی معنی نمبر دو اس کا اسطلاحی مفہوم نمبر تین انقلاب محمدی کے امتیازی خصائص اور نمبر چار کہہ لیں ان کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر سور صاحب کو چاہیے تلاش کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف سیرت محمدی ہے علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے میں جو بھی آپ کے سامنے انقلابی عمل اور اس کے اعتبار سے حضور کی سیرت کا تجزیہ رکھوں گا اس کو دو مرحلوں میں پہلا مرحل آئیے ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے سیرت محمدی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مذہبی اسطلاحات میں نہیں بلکہ جنرل اسطلاحات جن کو آپ سمجھتے ہوں آج کے دور کی اسطلاحات اس لیے کہ جو مذہبی اسطلاحات ہیں ان کے مفہوم میں زمانے کے گدردے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے بہت سے الفاظ کے مفہوم اور معانی محدود ہو گئے ہیں لیکن وہ معانی اس درجہ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فکر میں راسخ ہے کہ لا محالہ وہی تصبر ان کے ساتھ آتا ہے محدود مذہبی تصبر اس لیے انہی تصبرات کے لیے جنرل ٹرمز جو جنید اسطلاحات ہو ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ہیں انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز پھر جب یہ خاکہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم رنگ بھریں گے سیرت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے میں نے جو اخص کیا ہے سیرت سے حضور کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم چھے سٹیپس ہیں انقلاب کے انقلابی عمل کے جو کسی ملک میں کسی خطہ زمین میں انقلاب کی تکمیل کے لیے لازم لیے اور پھر ایک ساتھا سٹیپ ہے اس انقلاب کے ایکسپورٹ ہونے میں انٹر نیشنل آئیز ہونے میں اس لیے کہ حقیقی انقلاب جغرافیائی یا قومی یا سیاسی حدود کے اندر نہیں رہ سکتا وہ پھیلتا ہے وہ جغرافیائی حدود سے نکلتا ہے وہ قومی حدود سے نکلتا ہے یہ ساتھ مسٹیپ ہے پہلے چھے سٹیپس وہ کسی ایک علاقے میں کسی ایک خطے میں کسی ایک ملک میں انقلاب کے عمل کے لیے وہ چھے سٹیجز ہیں جو میں نے اقص کی ہے سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جنہیں میں عمومی اسطلاعات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا سٹیپ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کی اشاعت کی جائے ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کی بریاد کسی نظریہ پر ہوتی ہے کومیونزم کی بنیاد مارکسزم پر تھی مارکسزم ایک فلسفہ تھا ایک نظریہ تھا اس کے بنیاد پر جو نظام بنا وہ کومیونزم ہے تو کوئی نہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے جس کو عام کیا جائے یہ پہلا سٹیپ ہے البتہ اس میں دو چیزیں اس انقلابی نظریہ کی کوالیفیکیشن کے لیے نمبر ایک وہ انقلابی نظریہ واقعتا انقلابی ہونا چاہیے اس معنی میں کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم ہے اس وقت ملک کے اندر اس کی کسی نہ کسی ایک جڑ کے اوپر وہ گلہارہ بن کر پر گرتا ہوں ورنہ وہ انقلابی نہیں ہے ایگزسٹنگ نظام پر آپ گلہاری چلائی دی رہے تو انقلاب کا کیا سوال ہے چاہے سیاسی نظام پر چاہے معاشی نظام پر چاہے سماجی نظام پر گلہارے کی طریقے سے موقع رہے تب وہ حقیقت میں ایک انقلابی نظریہ ہے ورنہ وہ ایک سرمن ہے وعظ ہے اخلاقی تعلیم ہے انقلابی نظریہ وہی ہوگا جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کے کسی نہ کسی بنیادی جڑ کے اوپر وہ دیشے کا کام دے نمبر دو بہتر تو یہ ہے کہ انقلابی نظریہ نیا ہونا چاہیے جو اپنی استلاحات نئی وضع کرے گا اپنی ٹرمینالوجی نئی وضع کرے گا اور اسی کے حوالے سے اپنی دعوت کو پھیلائے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا نظریہ ہو پرانا فلسفہ ہو لیکن اگر نظریہ پرانا ہے قدیم ہے تو اسے وقت کے اس زمانے کے جو وہ ایڈیم ہے اور جو ذہنی سطح ہے اس پر اثر نوم اس کی تعبیر اور اس کو استلاحات جدیدہ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا ری انٹرپرٹیشن اسی نظریہ کی ہے ایکارڈنگ ٹو دی کرنٹ میڈیم ایک ایک اورڈنگ ٹو تیلیم وasons ایک سوسائیتی آپ کو اس نظریہ کو ری انٹرپرٹ کرنا پڑے تاکہ وہ آپ کے ماشرے کےدار لوگ سمجھیں اسے اور وہ انقلابی پیغام جو ہے وہ لوگوں کے ذیانوں تک پہنچے یہ دو شرائط اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے کسی انقلاب کا لغتہ آغاز نہیں بن سکتا اور تیسری بات اس زمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ پھر اس زمانے میں جو بھی غرائع ابلاغ ایویلیبل ہو ان سب کے ذریعے سے اسے پھیلانا ہوگا اب ایک وقت میں نہ لاؤٹ سپیکر تھا نہ چھاپے خانہ تھا لیکن جو بھی ذریعہ تھا سٹریٹ پریچنگ تھی کہیں کھڑے ہو کر تقریر کر دینا لوگوں کو مجمع کے اندر خطاب اچھی کہ کیجئے آج اگر آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جو ذرائع بھی ہے اگر آپ انہیں استعمال نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اپنے انقلاب کے پاہ پر کلھاری خود مار رہے ہیں آپ نے اسے پر ایویلیبل مینز آف کمیونیکیشن کہ جس کے ذریعے سے آپ اس انقلابی نظریہ کو بہت بڑے پیمانے پر اس معاشر کے اندر پھیلا دیں